اسلام علیکم دوستو آج میں بات کرنے والا ہوں بنانا پیلز کے فرٹیلائزر کے بارے میں بنانا پیلز کا فرٹیلائزر کیسے بنایا جاتا ہے کن پودوں میں یوز کیا جاتا ہے اس کا بینیفٹ کیا ہوگا اور اس کو کن کن طریقوں سے بنایا جاتا ہے میں آپ کو آج وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا کہ ان کو آپ کس طریقے سے بنا سکتے ہیں دوستو بنانا پیلز کا فرٹیلائزر بنانے کے بے شمار طریقے ہیں کچھ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے دوستو بنانا پیلز آپ چھوٹے چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر لیں اور اس کو پانی کے اندر بگھو دیں چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں کے لیے اس کے بعد آپ اس کو نکال کے تو اپنے پودوں میں یوز کروا سکتے ہیں ایک طریقہ دوستو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے دوسرا طریقہ اس کو یوز کرنے کا کیا میں پہلے آپ کو ہلکے بھل کے طریقے بتاؤں گا پھر اینڈ پہ آپ کو بتاؤں گا کہ سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے تو دوستو اس کے بعد آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو پیسیز میں کنورٹ کر لیں اور اس کو گرینڈ کر کے آپ دوپ والی جگہ پہ رکھ دیں یا شیڈی ایریا میں رکھ دیں جب یہ کشک ہو جائے گا تو یہ کمپوسٹ بن جائے گی اس کو آپ اپنے پودوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ساتھ ساتھ میں اس کو دوستو کارتا رہتا ہوں اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہوں کیونکہ ٹائم شارٹ ہے میرے پاس تو اس کے بعد دوستو آپ اس کا یوز کیسے کر سکتے ہیں آپ اس کو چھوٹے پیسیز میں کنورٹ کر لیں اور کسی کھلے سے برطن میں ڈال کے اس کو ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح مسلنا شروع کر دیں یہ پانی کے اندر حال ہو جائے گا اور اس کا کچھ کچھ ضررات آپ کو ملیں گے بس جب آپ پانی کے اندر حال کر لیں گے تو آپ اس کو فوری بھی یوز کر سکتے ہیں یاد رہے دوستو سب سے اچھا فرٹی لیزر وہی ہوتا ہے جو پانی کے اندر حال ہو جاتا ہے اور اس کے اندر بینیفیشل بیکٹیریاز بھی موجود ہوتے ہیں جو کہ آپ کے پودوں کے لیے بہت زیادہ بینیفیٹ ہوتے ہیں تو دو تین استعمالات میں نے آپ کو بتا دی ہیں اس کے علاوہ دوستو اس کا استعمال یہ ہے کہ آپ اس کو کہیں بھی خشک کرنے کے لیے رکھ دیں جب یہ خشک ہو جائے گا کالے رنگ میں بدل جائے گا بلکل ڈرائے ہو جائے گا تب آپ اس کو نکال کے تو اس کو آپ لے لیں ایگ شیل یعنی کے اندوں کے چھل کے ان کو بھی خشک کر لیں تو ان دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے گرینڈ کر لیں تو وہ آپ کا بھون میل کا کام کریں گی اس پہ میں ایک سیپریٹ ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا کہ بھون میل کیسے بنایا جاتا ہے اور اپنے پیسوں کو کیسے بچایا جاتا ہے تو یہ دوستو ہمارا اس ٹائم بتانا پیلز کے پیسیز ہو گئے ہیں اب سب سے اچھا اور سب سے ہیوی طریقہ آپ کو بتانے لگا ہوں جو کہ میں یوز کرتا ہوں یہ آپ میرے سامنے ایک بوتل دیکھ سکتے ہیں یہ پڑی ہوئی ہے اس کے اندر کیا ہے تو دوستو اس کے اندر بائیو انزائم میں بنا رہا ہوں بائیو انزائم کیا ہوتا ہے اس پہ ڈیٹیل سے ویڈیو بنا کے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گا بائیو انزائم پورا بنانے کا طریقہ کیا ہوتے ہیں وہ موجود ہیں لیکن اب اس کے اندر میں بنانا پیلز کو بھی ایڈ کرنے لگا ہوں تاکہ میرا بائیو انزائم بہت اچھا تیار ہو جائے بائیو انزائم دوستو مکمل تیار کرنے کا جو طریقہ ہے وہ تقریباً اس کو تین سے چار مہینے لگ جاتے ہیں بائیو انزائم تیار ہونے کے لیکن یہ آپ کو ہر بندہ نہیں بتاتا کہ بلکل ٹھیک بائیو انزائم کیسے بنتا ہے یوٹیوب پہ بے شمار ویڈیوز ہیں لیکن میں نے ویزٹ کی ہے تو بلکل جو صحیح طریقہ ہے وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا آپ کو بس موٹی موٹی چیزیں بتاتے ہیں تو چلیں جی آپ بائیو انزائم بناتے رہیں دوستو اس کو بنانے کا مکمل ایک پروسیجر ہے جو کہ تین سے چار مہینے کا پروسیجر ہے اور اس کے اندر بھی آپ کو بہت سے کام کرنے ہوتے ہیں لیکن تین مہینے کے بعد جو آپ کا یہ بائیو انزائم فرٹیلائزر تیار ہوتا ہے اس کے جیسا فرٹیلائزر کوئی بھی نہیں ہے اور اس سے بہت زیادہ بینیفیٹس ہوتے ہیں جب یہ ایک دفعہ آپ تیار کر لیتے ہیں تو آپ کا یہ سالوں سال چلنے والا ہے تو اس کے بعد بات کر لیتا ہوں اس میں بنانا پیلز ڈال رہا ہوں اگر آپ سیپرٹ بنانا چاہیں تو ایک اس طرح کی سوڈا کی بوتل لے لیں اور اس کے اندر آپ اپنے بنانا کے پیلز جو ہیں ان کو ڈال دیں ڈال کے آپ اوپر سے ڈککن کو بند کر دیں اور تقریباً آپ نے پانی اتنا ہی لینا ہے اس سے زیادہ نہیں لینا کیونکہ پھر اندر گیس بنیں گی اور جب گیس بنیں گی اگر آپ اس کی گیس نہیں نکال لیں گے تو آپ کی جو بوٹل ہے وہ پھٹ بھی سکتی ہے اور اگر کوئی قریب کی چیز ہوگی تو اس کو نقصان بھی پہنچا سکتی ہے اس لیے آپ نے کسی بھی سوڈا کی بوتل میں بنانا پیلز کو ڈال لینا ہے اور ڈالنے کے بعد آپ نے دوستو کیا کرنا ہے کہ اس کو روز پہلے تقریباً دو دن آپ نے بارہ بارہ گھنٹے کے بعد اندر سے اس کے گیس خارج کرتے رہنا ہے ڈکن کھولنا ہے اور بند کر دینا آپ کو جیسے بوتل کھلتی ہے ویسے واضح آئے گی شوم کر کے جیسے واضح آتی ہے وہ واضح آئے گی تو آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے جو بوتل کی گیس ہے وہ خارج ہو چکی ہے اس کے بعد دوستو آپ نے چوبیس گھنٹے کے بعد گیس نکالنا سٹارٹ کر دینی ہے اور پھر آپ نے جب گیس بنے بوتل کے اندر تاب نکالنی سٹارٹ کرنی ہے جب تک اس کے اندر گیس رہے گی آپ کا فرٹی لائزر ریڈی نہیں ہوگا جب آپ کو پتا چل جائے کہ بھائی اب گیس نکلنی اس میں سے بند ہو گئی ہے تب سمجھے آپ کا فرٹی لائزر بلکل ریڈی ہو گیا اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اگر بنانا پیلز کو یوز کرنا چاہیں جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا بائیو انزائم کا آپ اس کو ساتھ دن کے بعد بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر تین مہینے آپ رک جائیں گے تو اس کے اندر ایسے ایسے بیکٹیریاز پیدا ہو جائیں گے جو آپ کے پودوں کو ہرہ بھرا کر دیں گے اور ان پر بے شمار ویجیٹیبلز بے شمار پھول لگ جائیں گے اور آپ بھی خوش ہو جائیں گے اور بھائی کو اچھے اچھے کمنٹس بھی کریں گے اور بھائی کو دعائیں بھی دیں گے تو ابھی میں نے اس کو رکھ دیا ہوا ہے اس کے اوپر میں ڈیٹر لکھ دوں گا یہ جو پہلا انزائم ہے یہ میں نے یکم جولائی سے سٹارٹ کیا ہوا ہے اور آج قریب 26 جولائی ہے اور میں نے پھر سے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہوا ہے تو تقریباً تین سے چار مہینے میں اس کو رکھوں گا اور اس کے اندر مزید بھی میں جو پیلز ہوتے ہیں ایڈ کرتا رہوں گا اور پھر اس کو یوز کرتا رہوں گا آپ چاہیں تو دو تین سبزیوں کو مکس کر کے بھی بنا سکتے ہیں لیکن بائیو انزائم کی ڈیٹیل ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ کچھ دنوں میں پروائیڈ کر دوں گا تب تک کے لئے بائیو کو اجازت دیں کیونکہ میری طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو میں بہت مشکل سے ویڈیو بنا رہا ہوں تو دوستو مجھے سپورٹ کرتے رہیں ایسی چینل کو لائک کرتے رہیں سبسکرائب کرتے رہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں ہم مجھے اجازت دیں ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ